اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان چنیوٹ پر نیچر کی جانب سے آج پھر میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کا لیٹسٹ موڈل کا صوفہ سیٹ لے کے آزی رہا ہوں جو کہ دوستو پیور ششم سے تیار شد ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس صوفے میں کون سی لکڑی یوز کی گئی ہے کون سا فائبرک یوز کیا گیا ہے اور کون سی پالش یوز کی گئی ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اچھا تو دوستو اس صوفے سیٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو یہ صوفے کا تری سیٹر ہے بہت ہی کمال کی اس کی لکڑ ہے دوستو یہ ٹوٹل آپ دیکھ رہے ہیں یہ راؤنڈ شیپ کے اندر تیار ہوا ہوا ہے یہ اس کی سنگل سیٹ ہے تو اس کا نیچے سے بھی سارا راؤنڈ شیپ میں بنا ہوا ہے ہینڈ ورک اس پہ کام ہوا ہوا ہے بہت ہی کمال کی لکڑ ہے اس کی تو دوستو اس پہ سیمپل سا اور یہ سیمپل سا اس کے اندر تاج کیا ہوا ہے اور بہت خوبصورت اس کے اندر ہینڈ ورک کیا گیا ہے تو دوستو اس کے فائبرک کے بارے میں یوز کریں فائبرک ہم نے اس میں اچھا امپورٹنٹ یوز کیا گیا ہے بیک ہم نے اس کی پلین ویلوٹ یوز کی گئی ہے جس کی وجہ سے صوفے کی خوبصورتی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو دوستو پالش کے بارے میں بات کریں پالش ہم نے جو ہے اس پہ گولڈن انٹی کے اندر کی ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اس صوفے کی لکڑ ہے بہت کمال کی لکڑ ہے تو اس پہ ہم نے یہ کشنز وغیرہ اس کے ساتھ ایڈ کی ہیں جس کی وجہ سے صوفے کے اندر ہمارے کافی زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے تو اسی طرح دوستو اس کی یہ سنگل سیٹ ہے یہ ٹوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں سارا راؤنڈ شیپ میں بنا ہوئی ہے تو یہ چنیوٹ میں یہ لٹیسٹ موڈل آیا ہے تو بہت خوبصورت چیز ہے تو صوفے تو آپ نے بہت زیادہ دیکھے ہوں گے لیکن انشاءاللہ امید سے کہتا ہوں اس طرح کا راؤنڈ شیپ میں اپنے صوفہ نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو اس کے ساتھ ہم نے یہ اس کے ساتھ ٹیول سیٹ ایڈ کی ہے سیم جو ہے نا صوفے کے ساتھ میچنگ میں بہت کمال کی اس کی لک ہے میں آپ کو نزدیک سے اس کی کارونگ دکھا دیتا ہوں یہ ٹوٹل ہینڈ ورک اس کے اندر ہوا ہوئے ہیں ڈارک برون کے اندر ہم نے اس کو انٹیک کی ہوئی ہے بہت ہی کمال کی لک ہے اس کی تو اس کے اوپر ہم نے یہ گلاسز اس کے اوپر سیمپل پلین میں ایڈ کیا ہوئے ہیں تو اسی تنا دوستو یہ اس کا چھوٹا ٹیبل ہے اس کی بھی بہت ہی کمال کی لک ہے تو یہ صوفے کا سنگل سیٹ ہے تو فائبرک ہم نے اس کے جو سیٹ پہ سیٹ اور کشنز وغیرہ اس پہ ہم نے فائبرک جو ہے اس پہ ڈزائننگ والا یوز کی ہے اور بیک پلین ویلوٹ کا کپڑا یوز کی ہے سیم میچنگ میں تو اس کے جو بٹنز وغیرہ آپ سٹونز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے کپڑے کے اس کے اندر ایڈ کی ہیں بہت خوبصورت اس کا کمبینیشن بن ہے اور بہت ہی کمال کی اس کی لک ہے تو صوفے کی لک بھی بہت پیاری ہے اور سیمپل میں بھی اس کو مطلب سیمپل میں بھی یہ چیز آتی ہے اور بہت لائٹ سے اس کی کاروینگز ہے تو یہ اس کی تری سیٹر کی نیچے والی سائیڈ ہے بہت کمال کی اس کی لک ہے تو اس کے ہم نے یہ فرنٹ کنارے کی سیٹ پہ جو آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اندر پلیٹے کپڑے کی پلین ویلوٹ کی یوز کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے صوفے کے اندر اور زیادہ اضافہ خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا راؤنڈ شیپ میں اس کو بنایا گیا ہے بہت کمال کی اس کی لک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا تاج ہے بہت پیاری لک ہے اس کی تو اسی طرح یہ سے میچنگ میں جو ہے نا یہ سنگل سیٹ ہے سنگل سیٹ پہ بھی بہت لائٹ سا اس کے اندر ہم نے جو ہے نا کاروینگ کا کام کیا گیا ہے بہت خوبصورت لکے سوفے کی اچھا تو دوستو ویڈیو میں میں نے آپ کو ریویو دے دی ہے پورے سوفے کا فرنٹ بیک آپ کو دکھا دی ہے تو اب اس کی پرائز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو اس کی پرائز جانے کے لیے نیچے ڈسکرپچر میں آپ کو اس کی پرائز مل جائے گی اگر آپ آن لائن سوفا بیٹ یا فرنیچر کے متعلق جانا چاہتے ہیں تو نیچے میرا وٹس اپ نمبر دیا گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی کا فرنیچر بنوانا چاہتے ہیں تو نیچے میرا وٹس اپ نمبر دیا گیا آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بہت سے دوستوں کے کمنٹ اسمس بغیر آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی اسمان آپ ہو کونسی سیٹی سے تو میں چنیوٹ سے ہوتا ہوں اور چنیوٹی ہی ڈیزائن کے ہم فرنیچر بناتے ہیں موسیقی